موسیقی آج تک پاکستان کی تاریخ میں کسی ڈکٹیٹر کو بھی میسر نہیں آئے جتنے عمران نیازی کو چار سال حکومت کرنے کے لیے ملے تھے لیکن چار سالوں میں عمران نیازی نے اپنی منفی اپنی سیڈسٹ سوچ کے نتیجے میں ملک کی تباہی کر دی محیشت کو تباہ کر دیا کارجہ پولیسی کو تباہ کر دیا پاکستان کی بین الاقوامی حیثیت کو تباہ کر دیا پاکستان کے تعلقات اس کے تمام اکنامک سٹیک ہولڈرز کے ساتھ سرد میری یا کھچاؤ میں ڈال دیئے چین کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات متاثر کیے یورپین یونین کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات متاثر کیے امریکہ کے ساتھ بھی تعلقات کو متاثر کیا اور امریکہ کے صدر کی فون کال کے لیے کشکول لے کر ایک فون کال کا سوال ہے بابا جس طرح امران نیازی نے پاکستان کی بیزتی کی ہے کسی نے آج تک ویسی بیزتی نہیں کی کسی طرح خلیجی ممالک سے بھی پاکستان کے تعلقات کو سرد میری میں دکیل دیا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کس کا ایجنڈا تھا وہ لوگ جو فورن فنڈنگ کے ذریعے ممنوع فنڈنگ کے ذریعے امران خان کو برسر اقتدار لائے انہوں نے امران نیازی کے ہاتھوں پاکستان کو تباہ و برباد کیا چار سال پاکستان کے ہر شعبے کو ستیہ ناس اور بیڑا گھر کیا اور اب اپنے چار سال کی تباہی کا چار دنوں میں ہم سے حساب مانگتے ہیں کوئی شرم ہونی چاہیے حکومت سابقہ کے ترجمانوں کو آج ساری قوم جانتی ہے کہ جو کانٹے آپ بکھیر کے گئے ہیں ان کو پوری قوم نے چننا ہے لیکن انشاءاللہ ہم پاکستان کو ان کانٹوں سے صاف بھی کریں گے اور اسے گلو گلزار بھی کریں گے اس ملک میں دوبارہ ترقی کے پھول کھلیں گے اور جو نالائکی امران خان ملک کو دے کر گیا ہے اس نالائکی کو پاکستان سپیٹ سے بدلیں گے آپ نے اسلام آباد میں دیکھا کہ سولہ عرب روپے کا منصوبہ چار سال سے ضائع ہو رہا تھا چار سال سے اسلام آباد میٹرو منصوبے کے اوپر گرد ڈال رہی تھی اس کا انفرسٹرچر تباہ ہو رہا تھا امران نیازی کو عوام کی فلا کا کوئی خیال نہیں تھا اور جب حکومت بدلی تو وہی منصوبہ جو چار سالوں میں نہ چل سکا پانچ دن کے اندر آپریشنل ہو گیا صرف یہ ایک منصوبہ فرق ظاہر کرنے کے لیے کافی ہے کہ نالائکی اور قابلیت میں کیا فرق ہوتا ہے نا اہلی اور اہلیت میں کیا فرق ہوتا ہے آج اب امران نیازی کوشش کر رہا ہے کہ اس کی کرپشن پہ سوال نہ پوچھے جائیں الیکشن کمیشن پر دھاوی بولنا امران نیازی کا بلیک میلنگ ہتھکنڈا ہے امران نیازی ہٹلر کا شاگرد ہے اور ہٹلر کی سیاست کو پاکستان میں نافذ کرنا چاہتا ہے جس طرح ہٹلر نے جتھوں کے ذریعے اپنے مخالفین پہ حملے کرائے جرمنی کے اداروں پہ حملے کرائے تاکہ اس کا راستہ صاف ہو سکے امران نیازی بھی آج اپنے جتھوں کے ذریعے کہیں سوشل میڈیا پر اور کہیں سڑکوں پر اداروں پر حملے کر کے چاہتا ہے کہ اس کے خلاف مقدمات کی کاروائی رکھ سکے فورن فنڈنگ کیس میں کیوں موں چھپاتے پھر رہے ہو اگر امران نیازی تمہارا ہاتھ صاف ہے تو فورن فنڈنگ کا حساب دو رسیدیں دو پچھلے سات سالوں سے کبھی ہائی کورٹ کبھی سپریم کورٹ الیکشن کمیشن کو رکے ہیں ہائی کورٹ نے لیا تو سپریم کورٹ جا کے جی ہائی کورٹ کو رکے ہیں کیا شفافیت ہے کیدھر ہے مسٹر اماندار اگر امران نیازی صاحب آپ کا دعوان صاف ہے تو آؤ آکے رسیدیں دکھاؤ اور صاف ہو جاؤ لیکن سات سالوں سے کروڑوں اربوں روپے جو بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کا کھایا ہوا ہے اس پر امران نیازی رازداری کے لیے اس کی گرف سے بچنے کے لیے مسلسل راہ فرار پر ہے اور آج الیکشن کمیشن پر دعویٰ بولنے کا بھی مقصد یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کو بلیک میل کیا جا سکے مجھے انشاءاللہ تعالی پوری امید ہے کہ ہمارے ادارے اس بلیک میلنگ کے نتیجے میں فیصلے نہیں دیں گے بلکہ آئین اور قانون کے روشنی میں فیصلے دیں گے اسی طرح جو توفے ہیں فورن گفٹس ہیں توشہ خانہ کیس ہیں اس میں بھی امران نیازی بھاگتا مو چھپاتا پھر رہا ہے پاکستان کی تاریخ میں کوئی اتنا ہلکا کوئی اتنا چھوٹا وزیر آزم نہیں آیا جس نے برادر ملکوں کے توفوں کو بزاروں میں بیچا ہو اور جیبیں گرم کی ہو آپ اسی کی شخصیت اس سے اندازہ کر لیں کہ جو شخص انتہائی برادر ملک کے توفے جو اس کو بھائی بنا کے دیے گئے ہوں ان کو بھی بزار میں بیچ کے اپنی جیب گرم کر سکتا ہے تو وہ کسی اور چیز کا سودا کرنے میں کتنی دیر لگائے گا اسی طرح جو سکینڈل ان کے مافیاس کے ذریعے چینی میں آٹا میں دوائیوں میں ال ان جی میں وہ جیپوں کی امپورٹ کے اندر اپنے پیاروں کو دس ہزار جیپیں امپورٹ کرنے کے پرمٹ دیے یعنی کہ جو ناک ڈاؤن جو پاکستان میں اسیمبل گاڑیاں ہوتی ہیں ان پہ زیادہ ڈیوٹیاں اور جو اسیمبل گاڑیاں منگائی گئیں ان پہ کم ڈیوٹی کروڑوں عربوں روپے کے اسی طرح کے کھپلے ان کے جو ہیں وہ سب منظر عام پر آئیں گے اور عمران نیازی صاحب کو کرپشن کے ایک ایک روپے کا حساب دینا پڑے گا آج پاکستان میں جو عمران نیازی صاحب خود کو ہیرو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ پاکستان کی آزادی کے ہیرو نہیں پاکستان کی آزادی کے ویلن ہیں چونکہ بیس ہزار عرب کرزوں میں پاکستان پہ لاد کے گئے ہیں پاکستان میں ایک ہتر سالوں میں پچیس ہزار عرب کرزہ لیا گیا عمران نیازی کے پونے چار سالوں میں اس پچیس عرب کے مقابلے میں بیس ہزار عرب کرزہ لیا گیا اور سارے کا سارا خساروں میں جھونک دیا گیا ملک میں کوئی پیداواری منصوبہ نہیں لگا جس سے معیشت مضبوط ہو سکے یہی وجہ ہے کہ آج عمران نیازی کبھی امریکہ کی سازش دیکھتا ہے عمران نیازی صاحب آپ تو دونوں ہاتھ کھڑے کر کے کہتے تھے یا اللہ میاں یہ میرے خلاف تحریک عدم اعتماد لائیں اور جب تحریک عدم اعتماد آئی تو آپ نے کہا کہ میری دعائیں سنی گئیں ایک گین سے تین وکٹیں گراؤں گا اور جب پھر آپوزیشن نے گوگلی ماری اور آپ کی تینوں وکٹیں اور میڈل سٹمپ گر گیا تو آپ کو امریکہ کی سازش یاد آگئی آج پاکستان کا وہ صفید جس نے مراسلہ لکھا وہ جھوٹا پاکستان کی وزارت خارجہ جھوٹی پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی جھوٹی پاکستان کے مسلحہ افواج امران کے بقول جھوٹے پاکستان کی اقابی انٹیلیجنس ایجنسیز جن کی دنیا میں ہر چیز پہ نظر ہے وہ امران کے بقول جھوٹیں اور سچا کون ہے اکیلا امران خان کا پورا ملک جھوٹا اور ایک اکیلا مسٹر یوٹن سچا قوم اس گندگی کو اور اس جھوٹ کو نہیں تسلیم کر سکتی آپ چند اپنے حمایتیوں کے ساتھ مل کر سڑکیں ناپیں ہم نے دو ہزار کلومیٹر موٹر ویز بنائی ہیں آپ کو سڑکیں ناپنا آتا ہے یا آپ کو چندے کٹھے کرنا آتا ہے تو چندے کٹھے کیجئے سڑکوں پہ دھرنے دیں جلوس نکالیں آپ کی مرضی لیکن پاکستان کے نظام میں خلل ڈالنے کی اجازت نہیں دی جائے گی پنجاب میں پچیس دنوں سے بترین انتظامی بوران عمران نیازی اور اس کی پارٹی کے لوگوں نے جو ریاستی عدوں پر بیٹھے ہیں مجھے افسوس ہے کہ صدر پاکستان اپنے حلف کی خلاف ورزی کر رہے ہیں صدر پاکستان کو عمران نیازی نے پی ٹی آئی کا جیالہ بنا دیا ہے صدر پاکستان ریاست کا سربراہ ہوتا ہے وہ غیر سیاسی ہوتا ہے جو شخص اس پہ بیٹھتا ہے وہ پورے ریاست کے لیے مشترکہ اور یقصہ ہوتا ہے لیکن چھوٹا آدمی اپنے لوگوں کو بھی چھوٹا بنا دیتا ہے اور آج عمران نیازی جس طرح صدر مملکت کے عدے کی بے توکیری کروا رہے ہیں آئین کی خلاف ورزی کرا رہے ہیں یہ بات صاف ظاہر کرتی ہے کہ عمران نیازی ایک انارکست ہے وہ انارکی پہ یقین رکھتے ہیں انہیں آئین اور قانون کا کوئی اترام نہیں اور مجھے خوشی ہے کہ عمران نیازی جس طرز سیاست پہ چل رہے ہیں وہ خود اپنے ہاتھوں سے کبھی آئندہ اقتدار میں واپسی کے دروازے بند نہیں کر رہے ہیں بلکہ ایک ایک دروازے پہ خود طالع بھی لگا رہے ہیں چونکہ ریاست کا کوئی نظام ایسے انارکیسٹ کو قبول نہیں کرتا کہ جو آئین کی پروانہ کرے جو قانون کی پروانہ کرے جو اپنی ذاتی انہ کو اپنی نارسسزم کو آئین اور قانون سے بالا تر رکھے عمران نیازی صاحب آپ کی ایگو ماؤنٹ ایوریس جتنی ہوگی لیکن پاکستان کا آئین اس سے بھی بڑا ہے آپ پاکستان کے آئین سے نہیں کھیل سکتے ہم پاکستان کے آئین کی حفاظت کریں گے اگر پاکستان کے آئین کو کمزور کر دیا گیا تو اس ریاست کی بنیادیں دھائے جائیں گی تو اس لیے آپ سوشل میڈیا پر جتنے مرضی ٹرنڈ بنا لیں اب کارڈ کھیلنے کی بات نہیں ہے اب ڈیلیوری کرنے کی بات ہے اب کارکردگی کی بات ہے کارڈ نہیں چلے گا کہ کون سا مذہبی کارڈ آپ کھیل رہے ہیں آپ پروپیگنڈا کارڈ کھیل رہے ہیں اب ایک ہی کارڈ چلے گا وہ کارکردگی کا کارڈ ہوگا اور انشاءاللہ تعالی موجودہ حکومت وزیر آزم شہباز شریف کی قیادت میں جس رفتار سے کام کر رہی ہے پاکستان کے عوام کو تبدیلی پہلی دفعہ نظر آئے گی کہ اس ملک کے اندر ایک ایسی حکومت ہے جو عوام کے لیے ملک کے لیے اور عمران نیازی کا جو گند ہے اسے صاف کرنے کے لیے دن رات محنت سے کام کر رہی ہے اگر شب کیا کہیں گے کچھ لوگ بچکول عمران خان کو شباز شریف کا مطول زیادہ منہ حضر نہیں ہو رہا ہے کل انہوں نے حسن ممارک کے سفیدوں کو تبدی کی سعودی عرب جا رہے ہیں سمجھتے ہیں کہ حسن پرنٹیز کے ساتھ اب پاکستان کے دانپاد بھی اچھی ہوں گے کو ایک بڑا دیکھیں عمران نیازی صاحب چاہتے ہیں کہ وہ اس ملک کے اداروں کے خلاف اس ملک کے خلاف انتشار اور افرہ تفریح پیدا کر کے اپنے اقتدار کے جانے کا بدلہ لے سکے ہیں وہ پاکستان سے بدلہ لے رہے ہیں وہ پاکستان کے آئین سے بدلہ لے رہے ہیں وہ پاکستان کے مفادات سے بدلہ لے رہے ہیں آج عمران نیازی ملک کے اندر اور ملک کے باہر چاہتا ہے کہ عوام ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریبان ہو جائیں لیکن پاکستانی عوام مچیور ہیں پاکستانی عوام سمجھتے ہیں کہ ایک ایسے بندے کے ہاتھوں انہوں نے آلائکار نہیں بننا جو اس ملک کو تباہی اور بربادی کی طرف لے کر جا رہا ہے شکریہ شکریہ